تو پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں نمبر فرمائٹنگ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں جو پہلی چیز ہوتی ہے یہ آپ کا نمبر کا ٹیب ہے بائی ڈیفالٹ یہ جنرل رہتا ہے جنرل کیٹگری میں رہتے ہوئے یہ کئی کام اپنے آپ کر لیتا ہے سپوز آپ ڈیٹ ڈالتے ہیں تو جنرل یہ اپنے آپ چینج کر لیتا ہے جس چیز کو سمجھتا ہے یہ اپنے آپ کر لیتا ہے اس کو چینج ابھی یہ نارمل فرمائٹ میں ہے یہ آپ کا ڈیٹ فرمائٹ میں ہے یہاں بھی کچھ لکھا جاتا ہے تو یہ جنرل فرمائٹ میں ہے ابھی فلحال جنرل فرمائٹ میں ہے اب ہم سٹارٹنگ کرتے ہیں اپنا نمبر فرمائٹ سے سب سے پہلے نمبر کچھ نمبر لے لیتے ہیں یہاں پہ یہ میرے پاس کچھ نمبر ہیں اور ایک آدھا میں مائنس میں کر دیتا ہوں اس میں سے یہاں پہ جو میرے پاس نمبر سے پہلے ہم آتے ہیں اپنا کنٹرول ون کے ذریعے بھی اس کو کر سکتے ہیں یا یہاں پہ چھوٹا سا ایرو ہوتا ہے اس کو بھی کلک کر کے کر سکتے ہیں آپ کو سیلیکٹ کر کے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے جنرل نمبر کی جو یہ ایک کٹیگری ہے اس میں آپ کے سارے نمبر فرمائٹ کے اوپشن ہے فرس چلتے ہیں نمبر کے اوپر تو نمبر کے اوپر پہلی چیز اور جو آپ کے چینجز ہوں گے وہ آپ کو یہاں سیمپل میں دیکھیں گے ڈیسیمل پلیسز آپ چیز کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ ڈبل ڈیسیمل پلیسز میں دیتے ہیں تو ایسے ڈیسیمل کے بعد ٹو زیرو آ سکتے ہیں تو وہ زیرو کتنے ہونے چاہیے یا کتنے نمبر تک ہونے چاہیے آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں دوسری چیز ہے سپریٹر جب آپ اس بٹن کو پریس کرتے ہیں سپریٹر کو چیک کر دیتے ہیں تو تاؤزنٹ کے سپریٹر آپ کے آ جاتے ہیں جیسے ایک ہزار دو سو ایک ایک کے بعد یہ کومہ کا سپریٹر آ جائے تو یہ آپ کا ہو جاتا ہے دوسرا اس کے بعد ہوتا ہے نیگٹیو نمبر سے سکتے ہیں اب نیگٹیو نمبر کو کس طرح سے دکھانا چاہتے ہیں بائی ڈی فالٹ یہ جو آپ کا سیلیکٹڈ ہے کہ مائنس آپ کا دکھا رہا آگے یہ ایسے ہی دکھاتا ہے آپ چاہتے ہیں مائنس نہ دکھائے تو یہ آپ کو یہ سیکنڈ آپشن آپ کے پاس ریڈ کلر میں دکھائے گا ٹھیک ہے جیسے ایک بار اوکے کر کے دیکھ لیتے ہیں تو آپ کے جو آپ دیکھ رہے ہیں نیگٹیو نمبر جو ہیں وہ ریڈ کلر میں آ رہے ہیں اسی طرح سے آپ کے پاس اگلا آپشن ہے اس میں بریکٹس میں دکھا سکتے ہیں مائنس کا سائن نہیں آئے گا پر نیگٹیو آپ کو بریکٹس میں دکھائے گا یا پھر آپ یہ والا چوز کر سکتے ہیں جس میں بریکٹس میں بھی ہو اور ریڈ کلر میں بھی آئے ہیں حالانکہ اس کی ضرورت نہیں بڑھتی کبھی کبھار پڑھ جاتی ہے تو اس کو ویسے ہی جان لیتے ہیں نیکسٹ ہے آپ کے پاس کرنسی کرنسی میں بھی نیگٹیو نمبر کے سیم آپشن ہے دیسیمل پلیسز سیم ہے اس میں جو ایکسٹر آتا ہے وہ ہے سیمبل اب سیمبل آپ کوئی بھی لگانا چاہتے ہیں جیسے ڈالر کا لگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ سیمبل چوز کر سکتے ہیں وہ پر ہم لوگ کو جیسے لگانا ہوتا ہے آئی اینار لگا دیا یا روپی کا فونٹ لگا دیا یا آئی اینار لگا دیا میں نے اس میں اب روپی کا مان لیجے فونٹ آپ کو لگانا ہے تو سیمبل میں آپ کے کہاں آئے گا وہ یہاں پہ آپ کو ابھی نہیں دکھائی دے رہا ہے اس میں تو ایک ہمارے پاس فونٹ ہوتا ہے روپی فوڈین اگر وہ نہیں ہے تو آپ اس کو گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کریں گے تو یہ آپ کے پاس فوڈین فونٹ یہاں سے کہیں سے بھی اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے یہ والا جو آپ کا روپے کا سائن ہے یہ آ جائے گا یہ آ گیا ہے بہت چھوٹا سا ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے یہ رہا آپ کا اب اس کو آپ کوپی کرنا ہے اور اور رن میں جا کے یا پونٹس کا فولڈا ہے پونٹس ایسے ٹائپ کہیں پونٹ چلی یہاں سے نہیں آ رہا ہم کنٹرول پینل میں جا کے دیکھ لیتے ہیں کنٹرول پینل میں جا کے یہاں سے بھی سرچ کر سکتے ہیں تو یہ فونٹ کا فولڈا ہے آپ اسے کوپی کر لیں اور یہاں پیسٹ کر دیں بس یہاں پہ آپ نے کنٹرول بھی کر دیں گے وہ انسٹال ہو جائے گا اب میرا روپی فورڈین فونٹ آپ کا یہاں پہ آ چکا ہے آپ کو کیا کرنا پڑے گا ایک سال ایک بار آپ کو بند کر کے کھولنا پڑے گا اب دیکھیں اس میں آیا ہے روپی فورڈین آ چکا ہے اب میں نے روپی کا فونٹ لگانا ہے یہاں اللہ باپس جاؤں گے کرنسی پہ اب یہاں پہ وہ میں دیدو دیدو دیکھوں گا روپے روپے کا یہ روپے کا ہے باقی دیکھتا ہوں وہ والا جو میں سوچ رہا تھا وہ والا فونٹ آیا کہ نہیں آیا نہیں آیا تو ہم اس سے بھی کام چلا سکتے ہیں وہ آپ کو روپی فارڈین کے ہی الگ الگ ورڈنز میں ملے گا اس کے بہت سارے ورڈن آتے ہیں کسی ایک میں یہ آپ کو مل جائے گا ویسے فونٹ کام چلانے کے لئے یہ بھی اس کر سکتے ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس یہاں میں نے یوز کیا کرنسی یہاں تھوڑی سی رقم بڑھا دیتے ہیں سیم چیز میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ لپتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ میں نے اپلائی کیا تھا کرنسی اور کرنسی میں ہم سیمبل لگا سکتے ہیں اکاؤنٹنگ میں کیا ہوتا ہے دیکھیں اکاؤنٹنگ میں ڈیسیمل پلیسز اور سیمبل ہیں تو فرق کیا ہوا ان سب میں آپ دیکھیں گے جب میں اکاؤنٹنگ میں لگاتا ہوں سیمبل تو اکاؤنٹنگ میں لگے ہوئے سیمبل آپ کے لیف سائیڈ میں آتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں کوئی سیمیٹری نہیں ہے یہ آپ کو ملتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اکاؤنٹنگ میں فرق ہوتا ہے دوسرا اگر آپ اس میں زیرو لگاتے ہیں اکاؤنٹنگ میں تو آپ کا ڈیش کی طرح آتا ہے بینکوں کی سٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اکاؤنٹنگ جہاں آپ کی لمبی لمبی پرنٹنگ کی جاتی ہے اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ ٹائپ کی تو اس جگہ پہ یہ اسٹائل یوز ہوتا ہے تاکہ ڈیٹا ریڈیبل زیادہ رہے اس میں پڑھنے میں تھوڑی سی دکھت ہوتی ہے پر یہ آپ کا ایک فلو میں آپ نظر بارتے ہوئے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی نیکسٹ نیکسٹ دیکھتے ہیں اپنی ڈیٹ کے آپشن کو اب دیکھیں ڈیٹ کو جاننے کے لئے سب سے پہلے میں کوئی ڈیٹ انٹر کرتا ہوں اب یہ ڈیٹ ایکچول میں ہے کیا اب یہاں میں فارمائٹ یوز کر رہا ہوں اگر میں اسے جنرل فارمائٹ میں کر دیتا ہوں تو یہ کچھ نمبر دکھاتا ہے مجھے ان نمبروں کا مطلب کیا ہے کسی کو بتا ہے اس نمبروں کا مطلب کیا ہے دیکھیں یہ نمبر کا نطلب نمبر ہی بتائے گا آپ ایک ڈالی ہے اور میں اس کو کیا کرتا ہوں ڈیٹ فارمائٹ میں کنورٹ کر دیتا ہوں یہاں سے بھی میں چوز کر سکتا ہوں کچھ پہلے سے ہی میرے پاس ساتھ ہیں تو یہ میرے کو کیا بتا رہا ہے ہاں جی اور کل میں نے بتایا تھا کہ جو بھی ہماری ڈیٹ شروع ہوتی وہ نائنٹین ہنڈرڈ سے ہی شروع ہوتی ٹھیک ہے جی اگر میں نے ڈالا تو اس کا مطلب ہے ایک جنوری انیس سو کا سن اگر میں اس میں آم بتیس ڈالتا ہوں تو کیا ہو گیا یہ ایک فروری انیس سو یہ ہمارا جو فارمائٹ ہے وہ ایم ایم منت پہلے دکھا رہا ہے بیچ میں دکھائے گا اور یہ ادھر دکھائے گا اس کو میں تھوڑا سمجھنے لائک فارمیٹ میں کروں تو اس طرح سے آئے گا ٹھیک ہے جی بیسک وہ ہی ہے پیچھے سے تو کیا مطلب ہے اس کا یہ ساری ڈیٹ میں وہ نمبر کلکولیٹ کرتے ہوئے آ رہا ہے پیچھے سے یعنی انیس سو سے لے کر آج کی ڈیٹ جو پڑی اس سے اب تک اکٹالیس آزار آٹھ سو تیرالیس دن ہو چکے ہیں تو اس لیے جب آپ اس کو ڈیٹ میں کنورٹ کرتے ہیں تو ایکسل کا ہے کہ انجن ہے جو ہمارا فارمیٹ ہے اور کلکولیشن کو نمبر کی کلکولیشن کو ڈیٹ میں کنورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ سمجھ گئے کہ ایک دو تین یہ سب ہمارے جو ہیں یہی ڈیٹ کے لئے یوز ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے اگر میں اس میں دس جوڑ دوں تو کیا ہوگا اس میں میں دس جوڑ دیتا ہوں یہ نمبر میں سمپلی دس بڑھ جائیں گے تو جب میں ادھر کی ڈیٹ چیک کروں گا تو یہ تیس جولائی اور دس دن بعد کونسی ڈیٹ دو اگست ٹھیک ہے جی تو اس لئے اگر آپ کا ڈیٹ شئی فارمیٹ میں پڑھی ہوئی ہے تو اس میں آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں ایک دو ڈال کے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ڈیٹ کا بسکلی یہی فنڈا ہوتا ہے دوسرا آپ کو ٹائم کا بھی ساتھ میں بتا دیتا ہوں ابھی آپ ڈیسیمل تو میں نے اسے نمبر فارمیٹ میں کنورٹ کیا اور میں نے دیکھا کہ ڈیسیمل پوائنٹس کچھ بھی نہیں ہے ایک فارمولا میرے پاس ہے ناو کا ناو کیا ریٹن کرتا ہے مجھے ڈیٹ اینڈ ٹائم کرتا ہے اور جب میں اس کو کوپی کر کے پیسٹ اس ویلیوز کرتا ہوں یعنی کہ وہ جنرل فارمیٹ میں ویلیو پیسٹ کرتا ہے تو نمبر تو صحیح ہے پوائنٹ کے بعد کچھ ویلیو ہے یعنی کہ یہ جو پوائنٹ کے بعد جو ویلیو ہے یہ میری ٹائم کی ویلیو ہے تو جو پوائنٹس سے لیپ سائیڈ کی ویلیو ہے وہ ڈیٹ کے لئے یوز ہوتی ہے پوائنٹ کے بعد کی ویلیو ڈیو ہوتی ہے کیسے ویریفائی کروں گا اس میں دکھا رہا ہے کہ اکیس بٹ کے چوبیس منیٹ یعنی نو بچ کے چوبیس منیٹ ہو رہے ہیں کچھ تو میں کیا کرتا ہوں اس میں سے مائنس کر دیتا ہوں اس کو نارمل ڈیٹ کو اور میرے پاس اب کچھ پوائنٹ بچے اب اس کو پوائنٹ کو میں کیا کرتا ہوں ٹائم کے فارمیٹ میں کنورٹ کر دیتا ہوں تو ٹھیک کیا ہی مارا ہے ٹھیک ہے جی تو بیسکلی ایکسل میں جو ہے ڈیٹ کا پنڈا یہ ہے اگر آپ مان لیجئے اس کے اندر ایک جونے تو کیا ہوگا تو یہ پوائنٹ کے آگے چلا جائے گا یعنی کہ اگر اس میں کوئی بھی پلس مائنس اگر آپ ٹائم میں ڈائریکٹ کرنے لگے تو وہ ایفیکٹ ہی نہیں پڑے گا کیونکہ وہ تو اسے گیٹ میں ایڈ کر رہا ہوگا ٹھیک ہے جی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مطلب چوبیس گھنٹے اور اگر آپ اس میں ایک جوننا چاہتے ہیں تو کیسے جڑے گا ایک بٹے چوبیس کر کے ایک ڈیوائیڈڈ بائی چوبیس اس طرح سے جڑے گا اب دیکھ سکتے ہیں ٹائم میں فرق یہاں یہ ہے اور یہاں دس چوبیس ہے ٹھیک ہے جی تو ڈیوائیڈ ٹائم کا فندہ کچھ کچھ کلیر ہوا مان لیجیے آپ کو ایک منٹ جوڑنا تھا تو کیسے کریں گے چوبیس ملٹیپلائی بائی سکسٹی ہو جائے گا ملٹیپلائی بائی سکسٹی اس طرح سے ہوگا اس کو تھوڑا سا مجھے پیک کرنا پڑے گا کیونکہ کون سی کیلکولیشن پہلے ہونی چاہیے وہ بریکٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ایک منٹ جوڑ گئے اسی طرح سے آپ سیکنڈ بھی جوڑ سکتے ہیں تو یہ بیسکلی اس کی میں کیلکولیشن آپ کو باز میں بتاؤں گا کہ اور ایڈوانس کیلکولیشن دیٹ این ٹائم پر کس طرح سے کریں گے آج کا میرا مقصر ابھی کا یہ دکھانے کا تھا کہ دیٹ ٹائم کس طرح سے ورک کرتے ہیں اب میں آپ کو ان کے فارمیٹس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ دیٹ کے فارمیٹ کس طرح سے ورک کرتے ہیں تو سمپلی میں نے آج کی دیٹ ڈالی کنٹرول کر کے آپ سمی کولن پرس کریں گے تو کرنٹ ڈیٹ آ جائے گی ٹھیک ہے جی کنٹرول کر کے سمی کولن پرس کریں گے آج کی دیٹ آ جائے گی کنٹرول شفٹ کے ساتھ وہی بٹن پرس کریں گے تو آج کا ٹائم آ جائے گا کرنٹ ٹائم ٹھیک ہے جی اور تب تک کے لیے دو فارمولے آج کی رکھیں گے ٹوڈے سے آپ کرنٹ ڈیٹ لیں گے اور ناو سے آپ جو ہے کرنٹ ڈیٹ آنڈ ٹائم لیں گے تو یہ چار چیزیں آج رکھیں کنٹرول سمی کولن کنٹرول شفٹ سمی کولن اور یہ ٹوڈے کا فارمولا اور ناو کا فارمولا چھوڑا جی اب چلتے ہیں بات کرتے ہیں ڈیٹ کی تو میں نے فارمیٹ سیلیکٹ کے ایک دیٹ سیلیکٹ کی یہ میں کنٹرول ون پریس کرتا ہوں ڈیٹ کے فارمیٹ پہ آتا ہوں ڈیٹ کے فارمیٹ میں کیا ہے کہ یہاں پہ ڈیٹ ہے اب دیکھئے سنڈے منڈے سیٹرڈے ویڈنس دے جو بھی اس کی انٹیٹیز ہیں وہ ساری کیلکولیشن ایکسل پہ چھوڑ بھی ٹھیک ہے جی تو جو فارمیٹ ہے اگر میں یہ والا فارمیٹ اپلائی کرتا ہوں ویڈنس دے مارچ پورٹین ٹو تاؤزن ون تو یہ مجھے کیا دکھاتا ہے یہ مجھے ڈے کے ساتھ بتاتا ہے ڈیٹ ٹھیک ہے جی کیلکولیشن اس کی خود کی رہتی ہے باقی آپ کا ڈیٹ فارمیٹ میں آپ چاہتے ہیں کہ خالی منت پہلے دکھائے ڈیٹ باز میں دکھائے تو یہ اس طرح اس طرح سے دکھا رہا ہے منت پہلے دکھائے ڈیٹ باز میں دکھائے دوسرا جو سمجھ میں آنے والا فارمیٹ ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے چودہ مارچ زیرو ون کر کے یہ والا ٹھیک ہے جی تو یہاں ڈیٹ کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فارمیٹ ہے سپوز آپ دکھانا چاہتے ہیں منت اور ایئر خالی تو اس کو سیلیکٹ کریں گے سیم میں آپ کو جولائی فورٹین دکھا رہا ہے ملاب آپ کو اندر سے ویلیو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے پھل منت نیم چاہتے ہیں پھل منت نیم دکھا دے گا چاہتے ہیں منت کا نام پہلے آئے ڈیٹ آئے اور چار رمبر میں جو ہے ایر آئے تو اس طرح سے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فارمیٹ آپ کے پاس ہیں ویڈ ٹائم کا بھی ہے ویڈ ٹائم کا آپ دیکھئے خالی ڈیٹ ڈلی تھی تو بارہ ہی دکھا رہا ہے کیونکہ زیرو اس کے لئے بارہ ہی ایم ہی ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ پوائنٹ کے پاس زیرو ہے نا تو زیرو پہ کنسیدر کرے گا 12 ایم اس لئے وہ دکھا رہا ہے نیکس خالی منت کا انیشیل چاہیے جلائی جی خالی ایسے اس میں کافی سارے فارمیٹ ہیں جو آپ تو جیسا اچھا لگے یا یوسفل ہو ویسا یوسف کر سکتے ہیں نیکس آتے ہیں ٹائم کے اب ٹائم میں کیا ہوتا ہے ابھی ہمارے پاس جو ایم پی ایم دکھا رہا ہے اس میں پی ایم دکھا رہا ہے ٹھیک ہے جو یعنی 12 بارس والا فارمیٹ ہے تو ایک تیس پچپن کا جو ہے اس کے آگے ٹی ایم لکھا ہوا ہے تو یہ اس کا مطبع ہے ایم پی ایم جہاں ساتھ میں وہاں بارہ گھنٹے میں دکھائے گا اگر آپ تیرہ تیس کا فارمیٹ چوز کرتے ہیں تو یہ چودیس گھنٹے میں ٹائم دکھائے گا ایم پی ایم نہیں دکھائے گا ٹھیک ہے جی آپ کے پاس تیرہ تین پچپن کا فارمیٹ ہے جس کے اندر سیکنڈ بھی انکلو دیگا ٹھیک ہے ایک تیس پچپن کا یعنی سیکنڈ اس میں بھی ہیں پر ایم پی ایم کے فارمیٹ میں بار ٹویلو آر کے فارمیٹ میں اب مال لیجی آپ کچھ کیلکولیشن کر رہے ہیں اور آپ ٹویلو آر سے پر جاتے ہیں جیسے کی یہاں میں نے کہا کہ جیسے میں نے اگزامپل دیا تھا کہ یہاں پر میرے پاس پوائنٹ ہے میں نے کہ چوبیس گھنٹے جڑ گئے ہمارے مال لیجی کسی طرح سے جڑ گئے تو میں کیسے دکھاؤں گا چوبیس گھنٹے جڑے ٹھیک ہے جی یہ چوبیس ہی جڑ گئے ایک جڑ دیتا ہوں ایک دن ہو گیا چوبیس گھنٹے کے برابر تو اگر میں ٹائم فارمیٹ میں اس کو دکھاتا ہوں تو یہ نو اٹھائیس ہی دکھا رہا ہے ٹھیک ہے جب کہ اس میں ون پلس آیا اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو گھنٹے کے اندر دکھاؤں آرز کے اندر دکھاؤں کیسے دکھاؤں گا میرے پاس چودیس گھنٹے کے بیونڈ جانے کے لیے دو فارمیٹ تیس پچپن تیس پچپن دو کا اور سیتیس تیس پچپن کا کوئی بھی چوز کر لیجئے سیم کام کریں یہ بتا رہا ہے کہ پیتالیس آرز ٹوٹل اکیس ادھ تھے اور باقی چوبیس اور جوڑ بھی اس میں ٹوٹل پیتالیس ٹھیک ہے جی تو کبھی اس طرح کی کی کیلکولیشن ہو تو یہ والا فارمیٹ آپ یوز کر سکتے میں نے اس کے اندر تین فارمیٹ بتا آپ کو ٹویل بار اپنا 24 آرز بیون 24 آرز ٹھیک ہے جی نیکس آتے ہیں پرسنٹیج پہ پرسنٹیج کا موسیقی آپ لوگوں پتا ہوگا پھر میں ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں جب آپ 1 2 3 جو بھی ٹرائب کرتے ہیں اور اس کو آپ یہاں سے بھی ڈائریک کنورٹ کر سکتے ہیں یہ کرننسی کا یہ پرسنٹیج کا جی پرسنٹیج کا سائن دباتے ہیں یہ کیا کرتا ہے جو آپ نے انٹری کی ہوتی اس کو ہنڈرڈ سے ملٹیپلائی کر دیتا دن اس پرسنٹیج دکھاتا ہے ٹھیک ہے جی بیٹ اگر آپ نے تو اگر آپ یہاں پہ اب انٹر کر پہیں جہاں فورمیٹ اپلی کے بل ہے آلریڈی تو آپ ایس انٹری کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو جنرل فورمیٹ میں کر دیں آفیس تو یہ 0.5 0.6 اس طرح سے دکھائیں تو یہ ہنڈرڈ کی ملٹیپلکیشن کا چکر ہوتا جس کو آپ ہمیشہ ہی آز اٹھیں ڈیٹا کو اپنا صحیح طریقے سے مینیج کرنے کے لئے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارا جو فورمیٹ ہوتا ہے وہ ہے بہت ہی کم یوز ہوتا ہے ہم یوز کر دکھائیں کہ ہوتا کیسے یہ میں فورمیٹ سیلیکٹ کیا جو آپ نے ماتمیٹ میں میں پڑھے ہوں گے جسنی آٹ میں ایک سائی دو بٹا تین اور وہ سب وہ سب ہی اس فورمیٹ کے خور ہوتا ہے آپ ایک بٹا دو آگیا 0.5 کا 1.5 دیتا ہوں تو ایک سائی ایک بٹا دو 3.5 3.5 3.5 1.5 تو یہ اور چونکہ یہ فورمیٹ ہے تو آپ اس کو فورمیٹ پینٹر سے بھی اپلائی کر سکتے ٹھیک ہے جی یہ سارے فورمیٹ جتنے بھی میں نے بتا ہے آپ کو یہ فورمیٹ یہاں سے ادھر کرنا ہے یہاں پہ اپلائی کر سکتے ٹھیک ہے جی اس کے بعد next آتا ہے scientific کو آپ چھوڑ دیں scientific کام کا نہیں text 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 جی میں نے آپ کو بتا تھا check entry کے لئے اپوس کی اس کا quotation mark لگاتے ہیں اب 00 آگے ڈالتے ہیں اگر آپ 00 آگے ڈالنے ہے تو quotation mark لگانا پڑتا ہے then enter مال لیجے آپ بہت سارے check entry کرنا اور سب کی series دویدو سے start ہو رہی ہے تو بار بار کرنا ہے آپ نے جہاں بھی check entry کرنا ہے اس کو select کر لیجیے پورے کو اس area کو لیجیے area select کر لیا میں نمبر formatting میں جی ٹیکسٹ کو چوز کیا OK کر دیا اب آپ کو اس میں quotation mark لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ 0 سے start کر کے کوئی بھی چالو کر دی کوئی problem نہیں direct entry لے کر ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد چلتے ہیں جیسے میں نے text کا بتایا کہ کیا یوز ہے یہ text میں کر دیتا ہے special کے ہم ضرورت نہیں کیونکہ special کی جگہ ہم کریں custom format ٹھیک ہے تو سب جو پہلے ہم دیکھ تے ہیں کہ ماں لیجی میں نے check entry تو کر دی اب problem کیا ہوئی میرے ساتھ کی میرے سے گلتی سے بٹن دف گیا convert to number اب ان number کو واپس لانے کا کیا طریقہ ہے کر سکتے ہیں صحیح تو ہے جی کسی کے پاس idea کو کیسے کریں کچھ اور دکھائے گا تو جہاں آپ کو printing printing کرنی ہے وہاں تو ٹھیک ہے وہاں آپ سے کام کرے گا اور calculation میں یہ تھوڑا سا problem کرے گا آپ ٹھیک ہے calculation حالانکہ اس طرح کی آپ calculation کرتے نہیں اصل میں دیکھیں گے اس کو format ہٹا کے اگر میں paste values کروں تو اصل paste values میں کیا ہوتا ہے format ہٹ جاتا ہے actual values یہ ہیں وہی ہیں میں نے کیا کیا ہے کھالی visibility کو change کر دیا کیسے کیا ہے ان zeros کا مطلب کیا ہے ہر zero force کرتا ہے کہ وہاں پر کوئی digit ہو اگر digit نہیں ہے تو وہ zero fill کر دے گا وہاں پر جتنے digit کے آپ zero دیں مطلب six time اگر آپ نے zero دے دیا اگر یہاں کوئی character تھا تو وہ دکھائے گا نہیں ہے تو zero دکھائے گا پر 6 کی 6 پوری کرے گا ٹھیک ہے جی مال لیجئے اب کیا ہوتا ہے کئی بار جو ہم format use کرتے کون سا use dot zero zero decimal point use کرتے نا dot zero zero لگا دیا بن گیا آپ decimal point double decimal point بن گیا triple بنانا یا تین بار zero کر دوں گا تو جو اندر کے آپ نے جتنے بھی format دیکھ ہیں basically ان کے codes جہی ہیں ٹھیک جی codes یہ ہیں جی سامج دیا بیس بنا سکتے اب کہیں گے کہ وہاں پہ چلے آپ نے چیک نمبر ڈالیتے اب آگے zero نہیں لگانے پر پیچھے والے zero لگانے آگے کتنی بھی digit پر zero نہ لگائے تو کیا کریں اب zero کیا کرتا فورس کرتا zero لگانے کے لیے اس کی جگہ دوسرا place holder کیا ہے ہمارے پاس چاہتے ہیں کہ ہمارا رول کچھ اس طرح سے ہوگا اب میں ادھر لگا دیتا ہیش ہیش کیا کرتا ہیش کام سیم کرے گا آپ کا zero کی طرح مطلب اس کو اٹھا کے لائے گا zero میں اس کو ادھر entry ہونے والے data سے connect کر رہا ہوں تو اس کے لیے مجھے zero یا hash لگانا ضرور ہیش کیا کرے گا وہ zero آگے fix نہیں کرے گا پر آپ کی entry پوری کرے گا پیچھے والے zero آگے پیچھے اس نے force کر دیئے کہ zero لگاؤ ہی لگاؤ نہیں value تو بھی لگاؤ آگے اس نے کیا ہے تو لگاؤ نہیں تو مت لگاؤ ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کیا ہو گئے decimal position والا code hash dot zero 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 جتنے zero دیں گے اتنا آپ نہ کر سکتے ہی format پینٹر سے پینٹ کر سکتے ٹھیک جی double decimal کا ہو گیا باقی دیکھتے ہیں کہ let's suppose آپ کو موبائل نمبر انٹری کرنے ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے جسے country code لگانا ہے nine one آپ چاہتے ہیں automatic لگا ہوا آجائے کوئی بھی موبائل نمبر ڈالے وہ اپنے آپ اس پہ country code لگا آجائے میں کہ کروں گا جس area میں کرنا ہے میں select گیا control one گیا custom میں چلا کیا کرنا ہے میں plus nine one type کیا space دے دیا اگر چاہیے تو مجھے space چاہیے بن دے دیا then یہ جو نمبر لکھا ہے وہ آنا چاہیے اس کے لئے کیا place وڈال بتایا تھا میں hash ٹھیک ہے جی اب دیکھیں کہ جیسے آپ hash کرتے وہ sample میں جو لکھا ہوا ڈیٹا وہ آپ کا آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ نہیں لگائیں گے hash تو 9191 ہی دکھائے گا ٹھیک جی تو ok کر دیتا ہوں 9191 لکھا ہوا آگیا اب میں نے پورے پر apply کیا تو کوئی بھی number ڈالتا ہوں 9191 لکھا ہوا میرے سامنے آئے گا 9 ڈیجٹ کی ہوتی ہے اب مجھے کیا کرنا ہے اس پہ بیچ میں ڈیش آئیپن ٹھٹ کرنا ہے تو میں کیا کروں گا یہ اپ ڈیجٹ کے پلیس ڈڈر کترہ بھی ڈیجو ہوتا تین بار ہیش چالا ڈیش تین بار ہیش ڈیش تین بار ہیش ٹھیک جیسے ہی میں نے دیا وہ اپنے آپ ڈیش ٹھیک ہے جی اب مان لیجی اگر میں نے زیادہ دیئے ہوتے تو کیا ہوتا تو وہ پیچھے سے پھائنڈ کرنا شروع کرتا پہلے تین ڈیجٹ لیے اس نے یہاں پھر ڈیش لگا دیا پھر تین ڈیجٹ لیے اور اس کے آگے تو کچھ ہے نہیں تو باقی بھی اس نے وہیں کے وہیں رکھ دیا ٹھیک ہے جی تو یہ اس طرح سے کام کرتا ہے ہیش میں ڈیش جیسے آپ نے لگا دیا باقی کیا ہے کہ کبھ کبھ آپ calculation وغیرہ کرتے ہیں مان لیجیے calculation کیا کرتے کوئی number لکھنا چاہ رہے ہیں اکاؤن number لکھنا چاہ رہے ہیں اب وہ آپ کا نہیں آرہا ہے 15 16 digit کا ہوتا ہے اور excel میں تو 11 12 کے اوپر digit آپ calculate کر نہیں سکتے excel میں کیا آپ calculator میں نہیں کر سکتے تو پھر excel میں نہیں کرتے سکتے اس سے بڑی digit ہم کھیں use بھی نہیں کرتے کبھی سپر کمپیوٹر اسی سے اوپر digit کی calculation کے لئے بنے ہوتے ہیں میں نے کچھ account number جو ہمارے 15 16 digit تک چلے جاتے ہیں یہ کیا آتا ہے یہ e کا sign آجاتا ہے ٹھیک ہے مجھے کیا کرنا ہے اس کو اگر یہاں پہ show کرانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا custom میں جاؤں گا اور ایک hash لگا دوں گا بس ٹھیک ہے دکھا دے گا دکھا دے گا calculate تو آپ جب بھی نہیں کر سکتے اور دکھا دے گا یہ ٹھیک ہے show کر دے گا next چلتے ہیں اپنا date time کی طرف in date format کی طرف date format کو دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے کیسے use کر سکتے codes کے through date کو اگر آپ use کر دیکھ ایک بار آپ d ڈالتے ہیں تو کیا دکھا رہا ہے date دکھا رہا ہے ایک بار d کا مطلب ہے آپ کو date دکھائے گا single digit style مطلب 1 ہے تو 1 دکھائے گا اور اگر آپ double d ڈالتے ہیں تو 1 ہوگا to 0 1 دکھائے 0 جاتا آپ 3 بار d ڈالتے abriveted day name میں آجاتا یعنی monday to friday وغیرہ چھیک جی چار بار d ڈالتے ہیں ڈالتے full day name میں آجاتا ہے ٹھیک ہے تو ایک بار میں ok کر دکھاتا ہوں تو یہ آپ کو day کا name دکھا رہا date پڑی ہوئی دکھا دکھا رہا دکھا رہا یہ کوڈ ہے ہمارا day کے لئے d ہمارا تو ہم نے کیا کیا ایک بار d day دکھا رہا دو بار ڈبل ڈیجٹ میں تین بار abri ڈی name اور چار بار میں ڈی 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 پانچ بار چلتا چلتا 07 دکھا رہا تین بار دبائیں گے تو month کا abbreviated name چار بار دبائیں گے تو full name پانچ بار دبائیں گے تو initial ملہ first letter of the month ٹھیک ہے جی next چلتے ہیں year کے لئے year میں آپ کے دو format چلتے ہیں yy اور yy yy یا تو دو بار y ڈال دیں یا سپوز مجھے کیا کرنا ہے سب سے پہلے دکھانا ہے day کا نام تو full name دکھانا full name دکھا دیا میں نے اس کے بعد مجھے چاہیے کومہ کومہ ڈال دیا میں اب اس کے بعد چاہیے مجھے month کا abbreviated name تین بار ایم ڈال دیا میں then مجھے چاہیے hyphen اور اس کے بعد مجھے چاہیے چاہ ڈیجٹ میں year ٹھیک ہے جی اور اتنا سب ہے تو میں چھتا ہوں کہ میری date day بھی دکھا دے کومہ کے بار day بھی دکھا دے تو ڈیجٹ میں کر دیتا ڈی ٹھیک ہے جی یہ ڈی 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 کوئی بھی لیٹر اس میں yyb جی میں ok کرتا ہوں تو یہ میرا بنایا ہوا date کا format وہ یہ result دے رہا ہے ٹھیک ہے جی تو date کا format آپ سمجھ گئے ہوں گے کس طرح سے بنایا جاتا ہے دن آتے time کے formats پر custom میں جاتے سمپل چیز ایچ سے ہمارا آر آور چلتے ہیں چی کھل آر دکھا رہا ہے اس میں بھی سنگل ڈیجیٹ اور ڈیجیٹ کا ٹکر ہوتا باٹ اس میں نام اگر آنی ہوتا ایچ کولن ایم منٹ کے لیے اور ایس اس میں میں نے ٹائم میں ایک چیز بتا تھا اور جیسے ایم پی ایم کرنا ہے آپ کو تو اس میں format ہے am pm یہ چلے گا یا کر سکتے آپ a p ٹھیک ہے جی تو ap میں result دکھائے گا یا چلے capital am slash pm تو یہ fixed format ہے ان کا کوئی بھی format میں confusion ہو تو لگا کے دیکھ لیں آپ کو ادھر سے چوز کر لیں پھر custom میں آجائیں کون سا format لگا ہو ہے اس کا code بھی مل جائے ٹھیک ہے جی am pm کا آپ کو یہاں سے مل جائے گا اس طرح سے code ایک بات دکھا دیتا ہوں یہ آپ کو دکھا رہا then کیا کرنا ہے میں نے اس کے بعد بتا تھا 24 گھنٹے سے پار تو آپ am pm ہٹا دیں گے تو 24 گھنٹے والے format میں دکھا دے گا آپ کو beyond 24 hours کے لئے کیا کریں گے اس سے پہلے ایک بڑا bracket لگا دیں گے ٹھیک یا جی یہ آپ کو مل گیا اب مال لیجے مجھے کیا چاہیے منٹ میں چاہیے ٹھیک ہے جی تو میں کیا کروں گا بڑا bracket mm پوری جو calculation ہے وہ مجھے منٹ میں مل گئی اور یہ second ٹھیک ہے جی اگر مجھے second میں چاہیے تو یہ بڑا bracket s ٹھیک ہے جی تو یہ format آپ اس طرح سے use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے اگر آپ کو یہ چیز ہے ڈیٹیل میں جان نہیں ہو ایک ریٹرین چاہیے تو یہاں پہ ڈال دیجئے custom format custom number format اس کو آپ کو online سرچ کرنا پڑے گا excel help میں دو mode ہوتے ہیں یہ والا content from this computer تو یہاں search کرتا ہے باقی آپ اس پہ سے online بھی سرچ کر سکتے دکھا رہا تھا تو یہ create اور delete custom number format آ گیا یہاں کیوں کھل دا ہے چلی کھل دے دیجئے وہیں کھلے گا ایک چیز تو custom number format میں جو بھی ہم نے ابھی تک پڑا کون سی چیز میں ہیں کہ جیسے ڈالر ہو گیا plus ہو گیا یہ سب آپ without quotation mark کے use کر سکتے ہیں یہ آپ reference ہے باقی میں اس کے اور چیز بھی بتا رہا ہوں ہوں یہ آپ یہ sign جو ہے without quotation mark کے use کر سکتے اگر آپ text use کر na چاہتے تو کس لیے use ہوتا ہے یہ ہوا ہے اور آپ hash کی جگہ ہی جیسے hash use کرتے ہیں ویسے question mark بھی use کر سکتے ہیں difference کیا ہوتا ہے یہ dot دیکھ رہے یہ 3 digit ہے اور 2 digit ہیں پر dot جو ہے ایک سیدھ میں آرہا ہے تو dots کو basically align کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی aligned decimal aligned fractional fractions میں کیا کر رکھا ہے یہ slashes کو aligned کر رکھا ہے اب دیکھئے آپ کو اگر اس کے جیسا دکھانا ہے تو کیا custom format کا code use کریں 8.9 کو 8.900 دکھانا ہے تو کونسا code use کریں تو کس کو کیسا دکھانا ہے یہا دوسرا 12000 کو آپ کو یہ کونس operator کے ساتھ دکھانا ہے تو کیا use کریں ٹھیک ہے 12000 کو اگر صرف 12 دکھانا ہے تو اس نے hash کے بعد کونس کیا ہے hash کے بعد کونس کے بعد کچھ نہیں دیا ہے اس نے کیا کیا وہ 1000 کو لے لیا سی دی سی پہ ٹھیک ہے دن یہاں پہ یہ ڈبل کونس یوز ہو ہیں آپ بیکھیں گے next میں تو ایک کروڑ 22 لاک کے سمتھنگ ہے ہاں جی کروڑ 22 لاک ہے جسے انگریج کہتے ہیں 12 ملین تو 12.2 ملین ہے کونس سپریشن ویسے ورک کیا ادھر ٹھیک ہے یہ ڈبل کونس ڈال دیا اور یا ڈبل ڈبل ڈیرو کا مطلب ہے پہلا کونس ہمارا دکھاتا ہے 1000 پہ second کونس دکھاتا ہے ہم کو million پہ تو million کے بعد کی جو value ہے اس میں convert کر دی 12.2 million ٹھیک ہے جی یہ codes ہیں then اس کے پیچھے کچھ آپ ایسی بھی calculation کر سکتے ہیں کیا نام logical calculation اس کو میں باقی کل بتاؤں گا آپ کو اس code میں تھوڑا سا detail میں اور چیزیں باقی تب تک آپ کیا کریں اس کو practice کر لیں date کے جو میں بتایا کی کیا کیا ڈالتے ہیں منت کو کس طرح سے دکھانا ہو تو کون سا code use کر نا ہے ٹھیک جی آور کے ساتھ کیسے code use کر نے یہاں پہ آپ کے sample دی ہو ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ جائیں گی ready reference پہ ایک بار پڑھ لیجئے گا باقی میں بتا دوں گا اور Indian number format بھی کل آپ کو بتا دوں گا ہمیں Indian number format لگانا 1,25,123 تو وہ کیسے لگائیں ٹھیک ہے جی باقی کل ملتے ہیں